جمشدپور کے گولموری اسطیت پولیس لائن کی چھت سے کود کر ایک مہلا کانسٹیبل نے جان دے دی گھٹنا صبح ساڑھے پانچ بجے کی ہے بتا دے کہ یہاں پر پورے پریوار کے ساتھ وہ رہتی تھی ادھر پولیس موقع پر پہنچی ڈی ایس پی انیمیش گپتہ خود دلبل کے ساتھ پہنچے اور پورے معاملے کی پرتال چل رہی ہے سادھی پتی اور بچے سے بھی پولیس پوستاش کر رہی ہے تو مہلا کانسٹیبل جس نے چوتھی منزل سے کود کر جان دے دی لیکن وجہ کیا رہی خودکشی کی یہ اب تک سپشٹ نہیں ہو پایا ہے اپنے پتی اور بچوں کے ساتھ وہ یہاں رہتی تھی سیدھے جمشدپور کا رکھ کرتے ہیں سیوگی منوج ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں چلتے ہیں ان کے پاس منوج یہ خودکشی جو ہوئی چوتھی منزل سے چھلانگ لگا دی مہلا کانسٹیبل نے کیا یہ پتا چل پایا ہے اب تک کی وجہ کیا رہی کیوں یہ موت کی چھلانگ لگائی اسمایلا کانسٹیبل نے دیکھیں ابھی ڈی ایس بی سے ہم نے بات کیا ہم کا سیدھے طور پر کہنا ہے کہ پورے ماملے کے تپیش شل رہی ہے پورے گھر کو سیل کیا گیا ہے گھر کے جو پتی ہیں ساسا ساس ہیں اور ان کے جو بچیں ہیں ان سے پوچھتا چل رہی ہے ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ آخر ایسی کارن کیا ہوئی لیکن وہ پانچ بچ کر بیس منٹ میں وہ اپنے گھر سے کمرے سے نکلی اور چھت پہ چلی گئی اور چھت پہ جانے کے بعد وہ ٹھلتے ٹھلتے اچانک چھلانگ لگا دی مہلاکہ پولیس یہ پتا لگانے مجھوٹی ہے کہ آخر یہ کام کے دوران ڈیفریشن میں کیوں تھی حالانکہ جو ستر بتا رہے ہیں یہ پاریباریک بی بات کے کارن یہ کافی ڈیفریشن میں چل رہی تھی دو دن اس کے ڈوٹی بھی نہیں گئی تھی اور یہ چاہتی تھی کہ اس ماملے کو جو ہے اپنے پاریبار میں ہی ختم کر لے پھلحال پولیس کچھ بھی کہنے سے بچ رہی ہے لیکن پولیس کے کہنا ہے کہ تھوڑا وقت دیجئے سب کچھ ساپ ہو پائے گا لیکن جب یہ گھٹنا گھٹی جو ڈی ایس پی ہے سی سی آر ڈی ایس پی آنی میں شکوپتہ وہ پہنچے اور سیدھے وہاں سے تی ایم ایچ گیا ڈاکٹر نے میرد خوشید کر دی پھلحال پولیس پورے ماملے کی تپتیس کر رہی ہے اور تپتیس کے بعد ہی یہ سب کچھ ساپ ہو پائے گا کہ آخر یہ آت مہتیا کا کارن کیا ہے لیکن بچے ہیں بچے سے بھی پوچھتا چل رہی ہیں پتی سے بھی پوچھتا چل رہی ہیں ساس کو بولایا گیا ہے ان سے بھی پوچھتا چل رہی ہیں تو کہیں نے کہیں کہ پریباری بیباد ابھی آ رہا ہے پھلحال تھوڑا انتظار کرنا ہوگا تو سب کچھ ساپ ہو جائے گا پھلوج کیا جو کیامپس ہے وہاں پر کوئی سی سی ٹی وی پوٹیج اور یہ نہیں تھا جسے یہ پتا چل سکے کیا واقعی یہ سیو سائیڈ کا مسئلہ ہے یا پھر کوئی حادثہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صبح وہ چھت پر گئی ہو اور پاؤں فسلنے سے ایسا کچھ حادثہ ہو کیا ہو یہ بھی باتیں کچھ سامنے آ رہی ہیں کیا دیکھیں نیشت اور پولیس اس پہلو پر بھی جانچ کر رہے ہیں کہ آخر وہ گری کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ پیر سلپ کر گیا ہو یا ہو سکتا ہے کہ یہ چھلانگ لگائی ہو یا ہو سکتا ہے کہ یہ ڈیفریشن میں رہی ہوگی چلتے چلتے اپنے آپ وہ تو یہ تمام بندو ہے اس بندو پر پولیس جانچ کر رہی ہے سی سی ٹی وی جو علاقہ ہے وہ پولیس لائن کا علاقہ ہے پولیس لائن میں بھی سی سی ٹی وی ایک ہے وہاں اس کو کھنگالا جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ جو پڑیوار کے لوگ سے پوشتاش کی جا رہے ہیں تو نیشت طور پر تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا بھی باتیں سپسٹ نہیں ہو پا رہی کہ کیا ہے یہ معاملہ اور اگر پاریوارک بیواد کی بات سامنے آ رہی ہے تو ظاہر طور پر یہ پوشتاش تھوڑی لمبی چلے گی پتی سے پوشتاش ہو رہی ہے بچوں سے بھی جانکاری جھٹائی جا رہی ہے انتظار کرتے ہیں آپ نظر بنایا رکھیں اپ ڈیٹس لیں گے آپ سے ہم منوج فلحال دھنیواد آپ کا تو دیکھئے چھت سے کود کر میلہ کانسٹیبل نے جان دے دی ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ پاریوارک بیواد چل رہا تھا اور اسی وجہ سے وہ ڈپریشن میں تھی حالانکہ یہ ابھی تک صرف اندیشہ جتایا جا رہا ہے اپنے گھر میں وہ یہاں پر پتی اور بچوں کے ساتھ رہتی تھی لیکن یا کیا ایسی وجہ رہی کہ اچانک صبح پانچ بچ کر بیس منٹ پر وہ چھت پر گئی اور وہاں سے انہوں نے موت کی چھلانگ لگا دی پولیس تمام پہلو کی چھانبین کر رہی ہے کہ کیا ڈپارٹمنٹ میں کیا ویبھاگ سے کوئی پریشن تھا وہاں پر کوئی بیواد چل رہا تھا کسی کے ساتھ یا پھر جو پاریوارک بیواد کی بات سامنے آ رہی ہے کیا اسی بیواد کی وجہ سے وہ اس نے سویسائیڈ کر لیا ان تمام چیزوں کی چھانبین چل رہی ہے لائک اور شیئر ویڈیوز سبسکرائب کریں ہمارا چینل اور پریس کریں بیل آئیکن نیوز لیون بھارت سچ ہے تو دکھے گا